ایک شخصیت جن کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ لکمان میں آیا ہے یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حقایات ان سے منصوب ہیں ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دبا تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں یعنی ان کے حکمت کو میراج سمجھا جاتا ہے حکیم لکمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا حضرت لکمان کی مدعہ سنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لکمان رکھا گیا محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے لکمان بن آور بن ماہور بن تارخ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب کے بھانجے تھے اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے حضرت لکمان نے ایک ہزار برس کی عمر پائی یہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کی بوسط سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے مگر جب حضرت دعوت علیہ السلام منصبے نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتوہ دینا تر کر دیا حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہائی تھی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامورد مرد صالح تھے اور اللہ تعالی نے آپ کی سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا قرآن مجید میں ہے اور یاد کیجئے جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے یہ سورہ لکمان کی آیت نمبر 20 ہے حضرت لکمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے تفسیر فتح و رحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفن میں ہے جو رملہ کے قریب ہے اور حضرت قطادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے اور اس جگہ ستر انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا اور یہ لوگ بوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور سے دور تک بھی آیا کرتے ہیں حکمت کیا ہے حکمت اقل و فہم کو کہتے ہیں اور باز نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے پھر باز کے نزدیک حکمت ایک ایسی شہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لکمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک واہبی چیز ہے کوئی شخص اپنی جدوجہد اور قصب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا جس طرح کہ بغیر خدا کی عطا کے یہ کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت عالی اور بلند تر ہے حضرت لکمان نے اپنے فرزند کو جن کا نام انم تھا چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لکمان میں ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاصیل کی کتابوں میں مذکور ہیں مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے اور بعض نے کہا کہ آپ بکھریاں چراتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں یقیناً وہی چرواہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لکمان نے فرمایا ہے کہ میں نے چار ہزار نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے آٹھ باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے جو یہ ہیں نمبر ایک جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو نمبر دو جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق پر حفاظت کرو نمبر تین جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو نمبر چار جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو نمبر چھے اپنی وقت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو نمبر ساتھ اپنے احسانوں کو بھولا دو نمبر آٹھ دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو ان کی دانائی سے لبریست باتوں کی کچھ مثالیں بھی ہیں سورہ لکمان کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل بے شک اللہ ہر متکبر اقترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا اگر میدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے بے زبان آزائے جسمانی خدا کی عبادت و ریاضت سے کاثر ہو جاتے ہیں میں نے عقل بے وکوفوں سے سیکھی دین افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں اور اہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی یہ اعتماد نہ کرو ایک قصہ بہت مشہور ہے معارف مسلمی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لکمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے وہ حکیم لکمان کو بہت پسند کرتا تھا اس لئے اس نے حکیم لکمان کو بولایا اور تربوز کی کاشیں کھلانی شروع کر دیں حکیم لکمان بڑے مزید سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ آدھا کرتے رہے جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں آپ یہ کیسے کھا رہے تھے انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں انعیت کرتا تھا اگر اس سے کوئی ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں اے دوست اس بات کے لصف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے اس نے اس کی کڑواہت کو مٹھاس میں پتل دیا اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو فوراں ناشکرہ بن کر شکایت نہیں کرنے چاہیے قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ تین ہزار قبل مسیح قرار دیا گیا ہے لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت دعوت علیہ السلام کا مساحب بتاتے ہیں اس طرح ان کا زمانہ گیارہ سو قبل مسیح کے لگ بگ بنتا ہے باہر طور اہل عرب ان کے حالات اور خاندانوں نصب سے متعلق اختلاف کے باوجود لقمان یا حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمان اقوال کو قدرت و منزل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تاریخ خدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتا چلتا ہے جو آدھے ثانیہ میں ایک نیک بادشاہ گزرا ہے اور خالص عرب نے یاد ہے ابن جریر ابن کسیر اور سہیلی نے جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی ان نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحثیت غلام ہوئی تھی ابن کسیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وہی نازل ہوئی تھی قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو البتہ ابن عساق نے بھاب بن ممبا کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے لیکن بیستر علماء سیر ابن عساق کی اس قول سے اتفاق نہیں کرتے ابن عساق کے اس قول سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ چونکہ اتفاق نہیں کیا جاتا تو روزل انف میں درج ہے اور تفسیر ابن کسیر میں لقمان کا شجر نصب لقمان بن انکایا سارا بن سندون درج ہے ان کتب کے مطابق وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے پستا قد بھاری بدن سیاہ رنگت ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے مگر وہ بلا کے نیک عابد و ظاہب صاحب حکمت اور دانا تھے اللہ تعالی نے انہیں حکمت سے وافر حصہ تافرمایا تھا تاریخ ابن کسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان نجاری کا پیشہ کرتے تھے البتہ سعید بن مسیب کے بقول لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے اللہ نے انہیں اگرچہ نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا عبد الرحمان بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مسیب کے پاس آنکلا اور کچھ سوال کیا انہوں نے کہا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ کالا حبشی ہے اس لیے کہ سوڈانیوں میں تین آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ماجہ اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدو تھے مشہور مورخ محمد بن حساء کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیل آد یعنی عرب بائدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہیں بلکہ بادشاہ تھے وہاں بمممبہ کا کہنا ہے کہ جب شداد بن آد کا انتقال ہوا تو حکمت اس کے بھائی لقمان کو ملی اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے برابر اطراک و آئیسہ وحاسہ عطا فرمایا تھا ادراک اور وحاسہ عطا فرمایا تھا یعنی حواز کی جمع ہے اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل کامت تھے وحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ لقمان منات کا نصب بلتات بن سلک بن وائل بن حمیر تھا اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں عرض القرآن کے مشنف بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وعد سانیہ کے نیک بادشاہوں میں اور بہت بڑے حکیم و دانات ہیں اور عرب میں لقمان کے نام سے جو صحیفہ منصوب تھا وہ انہی لقمان آت کا ہے قصص القرآن میں سورہ لقمان کی آیت بارہ تانس کا دردما درز ہے اس کے مطابق لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں ان باتوں پر زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ازراح غرور مو موڑ لیا جائے اور خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی اور خدا کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہمیشہ رفتار میں میانہ روی قائم رہنی چاہیے اور آواز گفتگو میں نرم رکھو اس لیے کہ چیخ نہ چلانا انسانوں کا کام نہیں اگر کرخت اور بےوجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گذے کی آواز قابل ستائش سمجھ جاتی حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے کس اصل قرآن کی مصنف کہتے ہیں کہ حقیم لکمان اگر غلام ہوتے تو اپنے بیٹے غلام زادے کو یہ نصیحت نہ کرتے اس لیے کہ غرور و نخوت خدبینی و شیخی کرختگی و خشونت ایسے اصاف ہیں جو بادشاہوں شہزادیوں متمول و صاحب اور اقتدار ان صاحب اقتدار انسانوں کے اندر ہی کسرت سے پائے جاتے ہیں اس عمر سے بھی اتفاق ہے کہ لکمان حقیم اور لکمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ آدھسانیہ کے پیغمبر حضرت حود کے پیروکار تھے وہ حبشی و لسل نہیں لیکن عربی و نسل تھے